دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے HDFC بینک کے لئے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ چینل کو فرس ٹین دیکھ رہے ہیں میک شور کہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ دوستو آپ کو ویڈیو کی نوٹفیکشن ملتی رہے اور ڈیمیٹ یا ٹیڈنگ آؤٹر اگر آپ کو اپن کرانا ہے ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے دوستو HDFC بینک دیستو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ بینک دیش کا دگج بینک ہے دیکھیں اس بینک کی مارکٹ کیپ ہے 8,28,226 کرو روپے ہے اور اگر ہم اس کے 52 ہائی کی بات کریں تو 1725 کا اور لو ہے 1292 کا دیسمبر کے بعد مارچ کوٹر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پرموٹرز کی صداری اس بینک کے اندر 25.78 پرزنٹ ہو چکی ہے FII's دبا کے بنے ہوئے ہیں 35.62 پرزنٹ اور DII's 24.73 اور پبلی کے پاس بھی 13.9 پرزنٹ کی ہولڈنگ ہے دیسمبر کوٹر کا ڈیٹا مارچ کوٹر کا ڈیٹا ابھی اپلوڈیڈ نہیں ہے فنینشلز کا اور ابھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا کہ آگے کیا ہونے والا دیکھیں اس سے پہلے جو ہم مین خبر ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں HDFC بینک جو ہے اگلے 12 مہینوں کے اندر اندر 50,000 کروڑ روپیہ ریز کرنا چاہتا ہے اپ ٹو 50,000 کروڑ ویا بانڈز یعنی بانڈز کی مدد سے بانڈز جانتے ہی ہوں گے بانڈز مطلب انفرسٹرکچر بانڈز ڈیٹ انشرومنٹس ہو سکتے ہیں دوستو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو یہ بات جو ہے HDFC بینک کی طرف سے بتائی گئے سٹاک ایکشنجز کو ان کا جو بورڈ ہے اگلے 12 مہینوں میں 50,000 کروڑ روپیہ ریز کرنا چاہتا ہے اور اگر آپ دیکھیں ہاں پہ تو ان کے quarter 4 یعنی March quarter کا جو financial result ہے وہ 16th April 2022 کو upload کر دیا جائے گا یعنی 16 April کو جو ہے اس کا 4th quarter کا result آ رہا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں بینک کی طرف سے بورڈ کی طرف سے بینک کے بورڈ کی طرف سے بتائی گیا کہ یہ perpetual debt instruments کو use کر سکتے ہیں issue کر سکتے ہیں بسکلی یہاں پہ اس fund کو raise کرنے کے لیے جو کی اس کے additional tier 1 capital کا part ہے tier 2 capital bonds long term bonds جس میں financing of infrastructure and affordable housing ہو سکتے ہیں up to 50,000 crores over the next 12 months right through private placement mode دوستو آپ کو یہ بات جو ہے پتا ہونے چاہیے the proposal this proposal یعنی HDFC bank کی طرف سے یہ 50,000 crores روپے تک کے amount کو raise کرنے کا جو proposal آیا ہے یہ ٹھیک اس کے بعد آیا ہے جب اس bank نے اس سے ٹھیک پہلے bank نے HDFC limited کے ساتھ جو کی اس کا parent ہے کے ساتھ میگا مرزر کا اناونسمنٹ کر چکا تھا in and all stock ڈیل HDFC twins یہاں پہ heavy selling pressure اس کے اندر دیکھنے کو ملا over the last 2 to 3 days amid profit booking at higher valuation and ended up as the top losers on both the benchmark indices یعنی NSEA BSE دونوں پہ سب سے بڑا loser کے روپ میں سامنے نکل گیا کیونکہ valuation جاتا تھی لوگوں نے profit booking کیا CDC بات دوستو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ تو اگر یہ ڈیل ایک بار effective ہو جاتی ہے اس کے بعد HDFC bank will be wholly owned by public shareholders and existing shareholders HDFC bank they will own 41% of the bank okay تو یہ merger ہے this merger will create an entity with a combined balance sheet of worth 237 billion dollar and will include the targets insurance and other financial subsidiaries دوستو proposed entity جو ہے یہاں پہ this will have a combined asset base of around 18 lakh crore اور یہ merger ہے this is expected to be completed by the second or third quarter of financial year 2024 ابھی ہم financial year 2023 کے اندر آ چکے ہیں تو بہرحال 16 April کو تیار رہی گا bank quarter 4 آنے والے ہیں یہ بات کسی سے چھوپی نہیں ہے right ڈیف سی ڈیگج 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 ڈیگر کا انڈیا کے اندر اور یہ 50 000 روپیہ ریز کرنا چاہتا ہے اسی financial year کے اندر اندر یعنی اپریل کہہ سکتے ہیں March 31st 2023 2023 تک ہر حال میں یعنی اگلے 12 مہینے کا مطلب یہ ہوا چلے خیر آپ لگی دوستو چھوڑی سی خبر اگر آپ کو اچھے لگی ہو update کو like کر سکتے ہیں appreciate کرنے کے لئے and take care see you next time